اسلام علیکم ٹو آل ویلکم بیک ٹو مائی چانل آج میں آپ کو اپنے تیرنز گارڈن کا اوورویو دینا چاہتے ہوں یہاں میں نے کچھ پلانٹس لگائے ہیں جس میں سے یہ ایک لیڈی فنگر کا پلانٹ ہے تو یہ میں نے سیٹ سے لگائے تھے مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس میں سچ میں پلانٹ نکل آئے گا مجھے لگا تھا نہیں نکلے گا مجھ سے نہیں ہو پائے گا یہاں پہ میں نے ٹماتر کا پلانٹ لگایا ہے یہ میں نے ٹماتر کو سلائس کر کے لگایا ہے تو اس میں بھی کافی اچھے ٹماتر نکلے تو میں یہاں پہ لیڈی فنگرز کو ہارویس کر رہی ہوں تو یہ لیڈی فنگر ہے اس کو میں پہلی بار ہارویس کر رہی ہوں تو یہ ان کو کافی دن ہوگا اس میں لگے ہوئے تو یہ کافی ٹائٹ ہو گئی ہیں تو ان کو اس لیے ہارویس کرنے میں تھوڑی ذکت آ رہی ہے اور یہ میری تین لیڈی فنگر ہارویس ہو گئی ہیں نیکس ٹماتر یہ میں ان کو پہلے کئی بار ہارویس کر چکی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے ریڈیڈ ٹماتر ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی ان کو دیکھ کے بہت اب چلتے ہیں اپنے نیکس ٹٹان کی طرف یہ میں نے لگایا ہے گرین چلی کا پلانٹ اس کو میں نے سیٹ سے لگایا ہے اس کو میں نے لگایا تھا دسمبر میں تو یہ اس میں کافی اچھی میں اس کو فرس ٹائم فارویس کر لیوں گرین چلیز کو اس میں کافی اچھی گرین چلیز آ گئی ہیں کافی اچھی کانٹیٹی میں اور کافی اچھا سائز بھی ہے گرین چلی کا تو یہ سب جو میں نے آپ کو پلانٹس دکھایا ہے میں نے ان کو فرس ٹائم ہی گرو کیا ہے یہ دیکھیں میری باس کی دیرے دیرے کر کے فول ہوتی چلی جا رہی ہے میری ویڈیو کو لائک کریے اور شیئر کریے اور میرے چل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے فور مور انٹرسٹنگ ویڈیوز اور میں کنٹینیو ہارویس کرتی چلی جا رہی ہوں گرین چلیز اس کو میں نے گرو بیگ میں لگایا ہے گرو بیگ میں میں نے پہلی بار ہی پرچیز کیے تھے تو مجھے لگا نہیں تھا کہ اس میں کچھ گرو ہو سکے گا بٹ اس میں کافی اچھا گرو ہو گیا تب کچھ میں نے اس چلیز کو کئی سارے پلانٹس میں اس گرو بیگ میں ہی لگا رکھے ہیں اور یہ میں ڈونڈون کے ڈونڈون کے ساری گرین چلیز ہارویس کر رہی ہوں تو تھوڑے بہت پلانٹس وغیرہ بھی ہیں تو ان کے فلارز آ گئے تھے تو میں ویکلی ہارویس کرتے کرتے تو میں نے سوچھا میں ان کو بھی ہارویس کر لیتی ہوں یہ میں نے سارے اپنے فلارز آگیس کر لیا یہ ہے سردہ بہار کا پلانٹ تو اس میں بھی کافی اچھی فلارنگ ہوتی ہے اور کیسے لگے آپ کو یہ میری ویڈیو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا یہ دیکھیں میری باسکٹ کتی اچھے لگ رہی ہے